بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک نئے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ بھائیوں کو بتاؤں گا اگر آپ لوگوں نے یو بی ایل بینک میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کر دیا ہے اس کے بعد آپ لوگ اس کی انٹرنیٹ بینکنگ کو ریجسٹریشن کیسے کروگے پورا طریقہ کار آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو ریجسٹریشن کرنے کا بہت ہی فائدہ ہے آپ لوگ آن لائن پیمٹ کر سکتے ہو بل پیمٹ کر سکتے ہو اور اپنا بیلنس کو چیک کر سکتے ہو اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اس کے تو اگر آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کروا چکے ہو یو بی ایل بینک میں تو آپ لوگ ریجسٹریشن کرنا نہ بھولیے بہت ہی اس کے فائدے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یو بیل ڈیجیٹل اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو اوپن کر دیا ہے اس کے بعد سائن اپ فور موبائل بینکنگ لکھا ہوا ہے اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ دوسرے پیج میں آ چکے ہیں تو ابھی یہاں پہ تین طرح کے سٹیپ ہے جس کے ذریعے آپ لوگ یہاں پہ انٹرنیٹ بینکنگ کو ریجسٹریشن کر سکتے ہو دیکھیں سب سے پہلے سائن اپ یوزنگ اکاؤنٹ ڈیٹیل ہے دوسرا انسٹانٹ سائن اپ ہے اور دوسرا ہے اسکین کیو آر ٹو سائن اپ تو آپ لوگوں نے اسی جو سٹیپ ہیں وہ سائن اپ یوزنگ اکاؤنٹ ڈیٹیل ہے اس کے ذریعے آپ لوگ بہت آسان طریقے سے ریجسٹریشن کر سکتے ہو تو آپ لوگوں نے یہاں پہ اس پہ کلک کر کے آگے بڑھنا ہے اور یہاں پہ اگر دوسرے پیج میں آج آگے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا سی این ایسی نمبر انٹر کرنا ہوگا جو بھی سی این ایسی نمبر آپ لوگوں کا سی این ایسی نمبر ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں سے یہاں پہ سیلٹ کرنا ہے انٹر کرنا ہے صحیح سے جو بھی آپ لوگوں کا سی این ایسی نمبر ہوگا ٹھیک ہے دوسرے یہاں پہ آپ لوگوں نے کوئی مسٹیک نہیں کرنی تو یہاں پہ میں نے اپنا سی این ایسی نمبر انٹر کر دیا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ میں نیکسٹ پہ کلک کر لیتا ہوں تو دوستو صحیح نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کرنا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ دوسرے پیج میں آ چکے ہیں ابھی یہاں پہ آپ لوگوں نے آپ دیکھ سکتے ہو انٹر the first and last four digit of your debit card آپ لوگوں کے جو debit card پہ چار ہنسوں کے جو پہلے والے نمبر ہیں اور چار ہنسوں کے آخری جو نمبر ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کرنا ہوتا ہے دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے میں انٹر کر رہا ہوں جو چار نمبر آگے والے ہیں اور چار نمبر پیشے والے ہیں پیچھ والے آپ لوگوں کو نمبر ڈال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ایک آگے والا ایک پیشے والا اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کر لینا ہے first اور last جو ہے انٹر کرنے کے بعد اس کے بعد یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کرو گے ایٹی ایم کارڈ سے پیسے نکال دے ہو تو وہاں پہ جو پن انٹر کرتے ہو وہی پن جو ہے آپ لوگ یہاں پہ انٹر کرو گے ٹھیک ہے دیسو چار ہنسو کا جو پن نمبر ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے نیکسٹ پہ کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ میں نے نیکسٹ پہ کلک کر دیا ہے اس کے بعد دوسرے پیج میں آ چکے ہیں ابھی یہاں سے آپ لوگوں نے سیلیکٹ ڈیٹ آف برث جو بھی ڈیٹ آف برث آپ لوگوں کی سیانی سی پی ہے وہ ڈیٹ آف برث آپ لوگوں نے یہاں سے سیلٹ کر لینا ہے پوری اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے سیان اکتی کارڈ پہ ڈیٹ آف برث دیکھ لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے سیلٹ کر لینا ہے دوستو یہاں پہ کوئی بھی مسٹیک نہیں کریے گا نہیں تو آگے پروسس نہیں ہوگا اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کر لینا ہے ڈیٹ آف برث آپ لوگوں نے پورے طریقے اچھے طریقے دیکھے بعد میں آپ لوگ یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کرو گے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد یہاں پہ میں نیکسٹ پہ کلک کر لیتا ہوں تو جیسے نیکسٹ پہ کلک کیا ہے تو ابھی دوسرے پیج میں ابھی آ چکے ہیں ابھی یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہوگا موبائل نمبر وہی انٹر کرنا ہوگا جو ریجسٹر ہوگا آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں جب آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہو تو آپ لوگ اپنا موبائل نمبر جو دیتے ہو وہی موبائل نمبر آپ لوگ یہاں پہ انٹر کرو گے اگر پرانا موبائل نمبر ہے آپ لوگوں کا وہاں پہ ریجسٹر تو آپ لوگوں کو بینک جانا ہوگا بینک میں جا کے وہاں پہ اپنا موبائل نمبر نیا موبائل نمبر اپ ڈیٹ کرنا ہوگا تب ہی آپ لوگوں کا جو موبائل انٹرنیٹ بینکنگ ریجسٹرشن ہے وہ آپ لوگوں کی یہاں سے ایٹیو ہو جائے دی ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ میں نے نمبر انٹر کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نیکسٹ پہ کلک کر دوں گا ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ میں نے موبائل نمبر انٹر کر دیا ہے آپ لوگ بھی اس طرح سے انٹر کرو گے تو یہاں پہ میں نے نیکسٹ پہ کیا ہے تو ابھی دوسرے پیج میں آ چکے ہیں ابھی آپ لوگوں نے یہاں پہ 4 ڈیجٹ یور اکاؤنٹ نمبر آپ لوگوں نے 4 ہنسوں کے جو اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے آپ لوگوں نے وہ یہاں پہ انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو four digit of your account number آپ لوگوں نے جو بھی آپ کو یہ جو last والے number ہوں گے وہ آپ لوگوں نے four hands کے number enter کرنے ہوں گے جو بھی last والے number ہوں گے account کے تو یہاں پر میں نے last account number enter کر دی ہے four digit کے اس کے بعد یہاں پر میں next پر click کر لیتا ہوں تو دوستو یہاں پر میں نے next پر click کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پر تھوڑی processing ہو رہی ہے اب یہاں پر validate your otp ابھی یہ otp one time password آپ لوگوں کے موبائل نمبر پہ آ جائے گا وہ ون ٹائم پاسورڈ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کرنا ہوگا تو دوستو یہاں پہ مجھے ون ٹائم پاسورڈ آ چکا ہے ابھی یہ پاسورڈ یہاں پہ میں انٹر کروں گا آپ لوگوں کو بھی اس طرح سے ون ٹائم پاسورڈ آ جائے گا آپ لوگوں کے ریجسٹر موبائل نمبر پہ تو دوستو یہاں پہ میں تھوڑی لوڈنگ ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ون ٹائم پاسورڈ مجھے تھوڑی دیر ہو گئی تھی ابھی یہاں پہ میں نے پاسورڈ انٹر کر دیا ہے جیسے ہی میں نے پاسورڈ انٹر کر دیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو اپلیکیشن ابھی آ چکی ہے ابھی ایکٹیویشن میں آ چکے ہیں ابھی یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا یوزر نیم کریٹ کرنا ہے یوزر نیم آپ لوگ اپنے حساب سے اپنے نام سے کریٹ کرو گے اور وہ یوزر نیم آپ لوگوں نے پیپر پر لکھ رکھ لینا ہے اس کے بعد نیسٹ پر کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ لوگ اپنا پاسورڈ بناو گے ابھی پاسورڈ آپ لوگ وہ بناو جو آپ لوگ یوزر نیم اور پاسورڈ جہت سے بناتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ لوگوں نے اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کر کے اور لکھ کے بھی رکھ لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ نیکسٹ کے بعد آپ لوگوں نے ریٹ ٹائپ پاسورٹ جو پچھلے اس میں پاسورٹ بنایا تھا وہی آپ لوگوں نے ریٹ ٹائپ پاسورٹ انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے نیکسٹ پہ کلکیا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تینکیو یور جوائننگ یو بیل ڈیجیٹل یو ہے بین سکسیس فولی تو ہماری کمپلیٹلی ریجیسٹریشن ہو چکی ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا نیکنیم لکھ لینا ہے جو بھی نیکنیم آپ لوگ یہاں پہ اپنا دے سکتے ہو وہ اپنے حساب سے لکھو گے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ نیکسٹ پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ میں نے نیکسٹ پہ کلک کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہماری جو ہمارا کاؤنٹ جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے اب یہاں پہ تھوڑی ٹرم سرین کنڈیشن ہے اس کو آپ لوگوں نے اگری کرنا ہے اور یہاں پہ یہ پروپلی سے بھی ایکٹیو نہیں ہو جاتا ہے بعد میں آپ لوگوں کو کال کرنی پڑے گی بینکوالوں کو وہ تھوڑی ڈیٹیل مانگیں گے بعد میں آپ لوگوں کا پورا اکاؤنٹ ایکٹیو ہو جائے گا بعد میں پورا سکسیس آپ حاصل کر سکتے ہو بیلنس ٹرانسفر کر سکتے ہو اور یہاں پہ فن ٹرانسفر بیلنس ٹرانسفر سب کچھ کر سکتے ہو تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس طرح سے آپ لوگ بیلنس چیک کر سکتے ہو اس پہ انشاءاللہ الہ دا ویڈیا بناؤں گا اور اس کی پوری ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں